دوستو امران خان شفاولہ خان روکڑی کے گھر پہنچ گئے امران خان نے شفاولہ خان روکڑی کے بیٹے زشان روکڑی سے ان کے ابو کا افسوس کیا اور قبر پر جا کر دعا بھی کی جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ امران خان نے شفاولہ خان روکڑی کے لیے تمغا امتیاز دینے کا اعلان بھی کیا ہے امران خان نے زشان روکڑی کو پی ٹی آئی جوائن کرنے کی دعویٰ دے دی اور ساتھ ہی حکومت کے ایک بڑے عہدے پر بھی فائز کر دیا زشان روکڑی نے اس طرح امران خان کے آنے پر ان کا دل سے شکریہ دا کیا امران خان نے ان کی فیملی کو بھی حوصلہ دیا امران خان کہتے ہیں کہ جب مجھے ان کی انتقال کا پتا چلا تو میں کافی اداس ہو گیا تھا ان سے میری اچھی دوستی تھی اور شفاولہ خان ایک خوددار انسان تھے امران خان نے جاتے وقت ان کی فیملی کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا اور کہا کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے شفاولہ خان روکڑی میرے اچھے دوست ہے تو میں اپنی دوستی کے لیے اتنا ضرور کروں گا دوستو شفاولہ خان روکڑی سنگنگ میں آنے سے پہلے پولس میں تھے مقتصر وقت میں انہوں نے کافی شورت حاصل کر لی اب ان کے بعد ان کے بیٹے زشان روکڑی بھی ایک باکمال سنگر ہیں دوستو امران خان اور شفاولہ خان روکڑی کی اس دوستی کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں